اسلام علیکم ایوارڈز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیرت سے ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچپ ثابت ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس میں ہم آپ کو ایک اہم سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں اگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ناظرین جب سے انسان کی تاریخ وجود میں آئی ہے سزائے موت کا وجود بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے قتل جسوسی گداری اور دیگر کئی ایسے جرائم ہیں جن کی وجہ سے مجرم کو سزائے موت دی جاتی ہے دنیا کے مختلف ممالک میں سزائے موت کے مختلف طریقے ہیں ان میں ایک طریقہ پھانسی ہے جو گردن کے گرد پھندہ ڈار کر دی جاتی ہے خواتین و حضرات پھانسی کے لیے جو پھندہ تیار ہوتا ہے وہ ایک خاص طریقے سے تیار کیا جاتا ہے پھندے کے لیے رسی سوت سے بنے دھاگے سے تیار کی جاتی ہے ان دھاگوں میں کوئی گانٹ وغیرہ نہیں ہوتی پھندے کو اتنا مضبوط بنایا جاتا ہے کہ قیدی سے کئی گناہ وزنی چیز کو بھی یہ اٹھا سکتا ہے مجرم کی فوری موت کو یقینی بنانے کے لیے یہ رسی کی لمبائی بہت اہمیت رکھتی ہے اگر رسی کی لمبائی زیادہ ہو تو مجرم کا سر تن سے جدا ہو سکتا ہے اگر یہ رسی بہت چھوٹی کر دی جائے تو اس کی موت دم گھٹنے سے ہوگی اس میں بہت سا وقت درکار ہوگا پھانسی دینے کے لیے جو رسی استعمال کی جاتی ہے وہ تین چوتھائی انچ سے لے کر سوہ انچ تک موٹی ہوتی ہے اسے پھانسی سے قبل اُبالا جاتا ہے اور خوب کھینچتان کر سخت کیا جاتا ہے تاکہ اس میں لچک اور گھوماؤ وغیرہ ختم ہو جائے رسی میں جو کراہ لگائی جاتی ہے اسے موم یا سابون سے خوب چکنا کیا جاتا ہے تاکہ تختہ کھینچنے کے بعد وہ پھندے کو گردن کے گرد اچھی طرح کسنے میں مدد دے قانون کے مطابق سزا سے ایک روز پہلے قیدی کی اپنے عزیزوں سے آخری ملاقات کروائی جاتی ہے اور ازان فجر سے قبل قیدی کو غسل کے بعد عبادت کی بھی اجازت دی جاتی ہے پانسی کے وقت گھاٹ میں ایک ڈاکٹر جیل حکام اور مجسٹریٹ بھی موجود ہوتا ہے جو وسیعت لکھتا ہے مقدمے کا مدعی اگر چاہے تو وہ مجرم کی پانسی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے پانسی صبح کے وقت دی جاتی ہے جس کی کئی وجوہات ہیں جس میں سب سے اہم وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صبح کے وقت انسان کے تمام آزا فریش ہوتے ہیں اور اس کو تکلیف کم ہوتی ہے جبکہ دن کے وقت انسان کے آزا سخت ہوتے ہیں اور تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے پانسی سے قبل قیدی کے ہاتھ اور ٹانگیں باندھی جاتی ہیں آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے یار چہرے کو ہی ڈھاپ دیا جاتا ہے پھر پھندہ اس کی گردن کے گرد ڈالنے کے بعد گرہ کو بائیں کان کے قریب رکھا جاتا ہے پانسی دیتے وقت اس کے پیروں کے نیچے سے تختہ کھینچ لیا جاتا ہے اور یوں قیدی نیچے لٹک جاتا ہے اور اس کا جسم کا پورا وزن اس کی گردن پر زور ڈالتا ہے جس سے اس کے گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اگر گردن کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کی موت فوراً پانچ سے دس منٹ میں واقع ہو جاتی ہے اور اگر یہ ہڈی نہ ٹوٹے تو پھر موت دم گھٹنے سے ہوتی ہے جس میں پچیس سے تیس منٹ لگتے ہیں تاریخ میں کئی ایسی شخصیات گزری ہیں جنہیں پانسی کے ذریعے موت کے گھاٹ اتارا گیا ان شخصیات میں پاکستان کے سابق وزیراعظم ذلفکار علی بھٹو لیبیا کی تاریخ ازادی کے عظیم رہنما عمر مختیار سکھوں کے عظیم رہنما بھگرد سنگھ ترکی کے سابق وزیراعظم ادنان مہندرس اور عراق کے سابق صدر صدام حسین شامل ہیں جن کو پانسی دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ہماری اس ویڈیو نے آپ کے معلومات میں اضافہ کیا ہے تو کومنٹ بکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا